کافی دفعہ ہمارے گھروں میں اس طریقے سے گروسری شوپنگ یا پھر میک اپ شوپنگ یا کچھ بھی ہم لوگ کر کے آتے ہیں اور ہمارے وہ سارا کچھ یوز میں نہیں آتا ہے کہیں کہیں مہینوں پڑا ہوتا ہے اکثر اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ویول ایکسپائر ہو جاتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہ میرے پرفیوم ہے کچھ اس میں بولڈی سپری ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو ایکسپائر ہو چکی ہیں لیکن میں اس کو گراؤں گی نہیں میں اس کو کام میں لوں گے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کے بہت زبردست سے ہیک شیئر کروں گے آپ لوگ کے بھی آج کا ویڈیو میں بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے یہاں پہ ویورز یہ ہے بخور جو کہ میں یوز کرتی ہوں اکثر اسی کو میں استعمال کرتی ہوں جب میں صفائی وغیرہ کر لیتی ہوں اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگربتیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ مجھے خوشبو کوئے حد پسند ہے کہیں ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میرے پاس کافی س سامان کے لیے جاتے ہوں تو میں اپنے لیے پرفیوم جو ہے نا ایک آر ضرور لیتی ہوں ایر فریشنر ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کہ ایکسپائر ہو جائے اس طریقے سے پرفیوم یا پھر بوڈی سپری تو اس سے ہم لوگ کیسے فائدہ لے سکتے ہیں تو ویورز یہ کیا ہے میرے پاس یہ پرفیوم تھا ہمیں نے یہاں پہ دیکھے سارے پردوں پہ لگا لیا ڈرائنگ روم پہ سوفے پہ اور کارپٹ پہ اس کو لگا لیا اتنی زبردست ہمارے دیکھیں کلین صاف ستھرہ اور خوشبودار سا ڈرائنگ روم ہو گیا ہے نا بہت زبردست سا آئیڈیا یہاں پہ بلکہ دیکھیں میرا یہاں پہ بخور کا یہ سٹینٹ پڑا ہوا ہے اور میں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر یہ بخور وغیرہ ختم ہو جائے اگر بطیاں وغیرہ نہ ہو یا ایر فریشنر تو میں اسی سے فائدہ اٹھاتی ہوں ایکسپائری جو ہمارے گھر میں پرفیوم پڑے ہوتے ہیں نا اسی کو میں استعمال کر کے بہ میں گھر کو مہکا لیتی ہوں یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ یہ ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں اس طریقے سے ویورز کوئی بھی چیز ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہمیں ضرور لینا چاہیے اور اس کا میں نے شیشہ بھی صاف کرنا ہے یہ ویورز میں دکھا رہی تھی یہ بھی میں نے خود ہی بنایا تھا مٹی کے وہ لیکن اس پہ سپری کر کے میں نے اس کو اچھے سے شائنی گولڈن سپری کروا لیا تو میرے ڈیکوریشن پیس بن گئے تھے یہاں پہ و ویورز دیکھیں میں نے یہ اس کی جو میٹ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے اسی سے صاف کر لیا پرفیوم سے تھوڑا سا میں نے ڈالا اور ہلکا سا میں نے اس کی اوپر دیکھیں کتنا شائنی ہو گیا ہلکا سا میں نے اس کی اوپر کپڑا لگایا اور بہت اچھے سے یہ شائنی ہو گیا ہے یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ اس کے جو شیشے ہیں اس کو بھی میں اسی سے صاف کر لوں گی یا تو پھر کپڑا بھی لگا لیں گے اس سے بھی صاف ہو جائے گا لیکن اخبار سے یہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز کتنے چمکدار صاف سترے مہکتے ہوئے ہمارا ٹرولی جو ہے نا یہ ہماری بہت رفلی ٹرولی ہے لیکن بہت اچھے سے شائنی ہو گئی ہے نا بہت زبردست سائیڈیا اس ڈیکوریشن پیس کو میں اسی کے اوپر رکھوں گی اور ویورز یہ ٹرولی جو ہے ہماری بہت پرانی ہے اور یہ لکڑی والی تھی لیکن اس کو بھی میں نے سپریے کے ساتھ دیکھیں کوپر کلر دے دیا اور ڈیکوریشن پیس اس کے ساتھ میں نے میچ کروا لیا تھا اور اس کے شیشے دیکھیں کتنے اچھے سے مہک ہیں اسی طریقے سے ویورز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم لوگ اٹھانا چاہیں تو ویورز کافی ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں ویورز کیا ہے کہ یہاں پہ اس کو میں کر دیتی ہوں سائیڈ پہ اور آج آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست اس ویڈیو میں میں ٹپ شیئر کر رہی ہوں ہیک شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ ویورز یہ دیکھیں کنڈیشنر ہے یہ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں بلکہ اس میں تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ہے یہ ایکسپائر ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو لے لینا ہے اور اس کو میں نے ضائع نہیں ہونے دینا تھوڑا سا یہ شیمپو بھی ہے یہ میں نے مزمل کے لیے منگوائے تھے اس میں بھی بلکل تھوڑے سے رہتے ہیں لیکن میں تو کیا کرتے ہوں اس کے اندر ویورز پانی بھی ڈال کے اس کو استعمال کر کے اچھے سے کنگال لیتے ہوں یہ دونوں مزمل کے شیمپو ہیں یہ بہت اچھے مطلب ہے اس کے بالوں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ ویورز دیکھیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال موسٹرائزر یہاں پہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور ان تینوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ساری چیزیں بلکل میری تھوڑی تھوڑی رہتی ہیں لیکن ہے ایکسپائر ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے ویورز اس طریقے سے جو میک اپ بریش ہوتے ہیں اس کو میں نے ڈپ کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ سارے بریش میں نے اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکھ لینا ہے اس کے بعد میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنے زبردست ملائم نرم اور کتنے اچھے سے صاف ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کو دیکھیں تھوڑی دیر بعد جب میں نکالوں گی تو ویورز دیکھو پانی کے ساتھ میں اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی اور اسی جو اس کے اندر دیکھیں کتنا وہ نکلا ہے ویسے ہم لوگ اس کو صاف کر کے بھی رکھتے ہیں تب بھی اس میں بہت زیادہ دیکھیں میل نکلی ہے ابھی میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے پانی سے نکالوں گی اور اسی سے دیکھو میں نے دھو لیا ہے بلکل شائنی بھی ہو گئے اور یہ جب سوکھیں گے تو یہ اور ہی سوفٹ ہو جائیں گے دیکھیں ابھی بھی کتنے سوفٹ اور ملائم اور شائنی اور مہکتے ہوئے ہیں یہاں پہ ویورز یہاں پہ اس طریقے سے ہمارے گھروں میں کنگیاں ہوتی ہیں بریش ہوتے ہیں یہ جنو والی کنگی ہوتی کوئی سے بھی کنگی ہوگی نہ تو ان کی آج خیر نہیں ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا پانی لے لیا یہاں پہ ہمارے پاس تھا یہ بوڈی ووش جو ہوتے ہیں اسی کو یہ بھی تھوڑا سا رہتا ہے لیکن یہ بھی ایکسپائر ہے تو اسی طریقے سے اس کو میں کیا کروں گی کہ اس کو میں ساری کنگیوں کو اس کے اندر ڈپ کر لوں گی بریشز کو بھی کر لوں گی اور ویورز کیا کرنا ہے کہ میں نے کوئی سے بھی لے لینا ہے جو فالتو بریش میں ضرور رکھتی ہوں تو بریش جو ہوتے ہیں کچن میں بھی رکھتی ہوں اور اس طریقے سے کنگیوں وغیرہ کے لئے بھی الگ رکھتی ہوں کیونکہ اس کو میں اس طریقے سے صاف کروں گی تو یہ بریش جو ہے اندر سے اگر ہم صاف نہیں کرتے ہیں دیکھیں اس کے اندر بال چپک جاتے ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں ہلکہ ہلکہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کی جو اوپر سے یہ ڈوٹڈوٹ لگے ہوتے ہیں کہ یہ خراب بھی نہ ہو اور یہ اچھے سے کلین بھی ہو جائے تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بریش جو ہے ہم نے صاف کر لینا ہے اور یہ اتنی جٹ پٹ سے صاف ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے اچھے سے شائنی بھی ہو جاتے ہیں اسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بالکل دیکھیں ویورز نیو ہو گئے ہیں ساری کنگیوں کو میں نے سیم اسی طریقے سے صاف کر لینا ہے اور کس چیز سے جو ہم لوگ ویسٹ کر کے پھینک دیتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ اگر بوتل میں بھی ہمارے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ہم پھینک دیتے ہیں لیکن اس سے بھی ہم لوگ دیکھیں کتنا فائدہ لے سکتے ہیں ہمارے یہ سارے صاف ہو کے برنکل کلین ہو گئے ابھی میں آپ لوگ اس کو پانی سے نکال کے دکھاتے ہیں اس پانی کو میں ویسٹ نہیں کروں گی ویورز اس کو میں کہاں استعمال کر دیں چلو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں لے گئی اس کو واش روم ہے اور واش روم ہے میرا واش بیسن جو ہے نا ویورز بہت زیادہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گندہ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے پہلے ان سارے کنگیوں کو جو ہے نا پانی سے نکال لینا ہے پھر میں نے یہاں کا جو ہوتا ہے نا موپ ٹائپ کا جو ہوتا ہے شوڑے جس کو بولتے ہیں وہیں لے لینا سپنچ جو بھی آپ بولیں یہ جالی سی ہے اس کو میں نے اسی پانی میں ڈپ کرنا ہے وہ میں نے اچھے سے یہ دیکھیں اس کے نل کو بھی ساف کر لینا اس کے جو سابندانی ہے یہاں پہ جو میں نے گملہ وغیرہ رکھا ہے سب کو میں نے اس طریقے سے ووش کر لیا اور کتنے اچھے سے ہمارا ضائع بلکل ایک ایک چیز بھی نہیں ہوئی اور جو جو اس برطن میں تھوڑا سا رہتا بھی ہے نا ویورز لیکوٹ تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس سے بوش روم میں ڈال کے اس کو بھی دھو لینا ہے اور کتنا زبردست ہمارا ووش روم بلکل چمک گیا ہے بیسن ہمارا بلکل صاف چمکدار ہو گیا ہے اور ہمارے کنگے بھی سارے صاف ہو گئے ہیں تو ہے نا زبردست سٹیپ ویورز یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اس طریقے سے سپون ہوتے ہیں جس میں شائن ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ ماؤتھ واش ہے یہ بھی میرا ایکسپائر ہو گیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا ڈال لینا ہے ابھی آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے سپون شائنی ہو گئے ہیں دیکھیں ویورز اچھے سے پانی سے نکال ماشاء اللہ کتنے چمکدار ہو گئے ہیں نا زبردست یہاں پہ ویورز اکثر ہمارے اس طریقے سے لون کے سوٹ ہوتے ہیں یا کارٹن کے جس پہ دیکھیں امبرائیڈی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے کہ ہم لوگ واش مشین میں دوئیں یا پھر ہم لوگ اس کو سر فغیرہ میں دوئیں تو کیا کرنا ہے ویورز کہ یہیں شیمپو خیر اس میں آپ لوگ شیمپو خیر میں استعمال کیا کرتی ہوں ویسے بھی ایسے کپڑوں کے لئے لون کے کپڑوں کے لئے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نمک لے لیا ہے تو ضروری نہیں کہ ایکسپائری ہو کوئی سے بھی شیمپو ہم لے لیں گے اور یہاں پہ ہم نے شیمپو یہ تو خیر ایکسپائر ہے پر کم بھی لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا ڈال لینا ہے اور آپ لوگ ویسے آم شیمپو بھی جو آپ لوگ کی یوز میں ہو اس کو بھی تھوڑا سا ڈال لیں اور اس کو ٹپ کر کے رکھیں آپ لوگ دیکھیں یہ ہے مزمل کی شیٹ تھی جو اس نے اس دن پہنچوں کے ساتھ دولی تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ اسی طریقے سے پڑی ہوئی تھی آج میں نے سوچا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھو ویورز میں نے اس کو اچھا سے دولیا کنگال لیا ابھی بچھا کے دکھاتی ہوں ویورز اتنا شائنی زبردست نرم ملائم ہمارے کپڑے دل جاتے ہیں اور خشبو بھی اسے اتنی اچھی سی آ رہی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے اپنے لون کے کپڑے کوٹن کے کپڑے اور کوئی بھی ایس طریقے سے کپڑے ہوں اور آپ لوگ کو لگے کہ وہ زیادہ سر پر غیر میں خراب ہو جائیں گے تو آپ لوگ اس طریقے سے دویں ویورز کیا ہے کہ اس طریقے سے چابیاں ہم لوگ لیتے ہیں اور ہمیں پھر ملتی نہیں ہے کبھی ایک چابی کبھی دوسری تو ہم لوگ کو نے نیل پولش لے لینا ہے اگر تین ہو تو اس میں الگ الگ کلر کہ نیل پولش لگا لے وہیں ڈوٹس آپ لوگوں نے کیا کر کہ ویورز کوئی سے نیل پولش لے لینا ہے اگر تین چابیاں تو دو پہ کلر لگا لینا ہے ایک کو سادہی چھوڑ دینا ہے اگر اس طریقے سے دو چابیاں ہیں تو میری پاس دو چابیاں میں ابھی آپ لوگ کو کر کے دکھاتی ہوں ایک پہ میں نشان لگا لوں گے اور یہی نشان میں علماری کے اوپر بھی لگا لوں گی تو اس طریقے سے مجھے چابیوں کی آرام سے پہچان بھی ہوگی اور مجھے ایزی رہے گی تو یہاں پہ ویورز اس طریقے سے ہمارے گھروں میں جو چوڑیاں ہوتی ہیں بچیوں کی یا ہماری تو وہ خراب ہو جاتی ہیں یا پھر اس طریقے سے کوئی بھی جیولری ہوتی ہے اس کا بہت ہی زبردستہ آج آپ لوگ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کروں گی جو کہ ہمارے پاس آج اتنا سارا جو پروڈیکٹ پڑا ہوا ہے جو ایکسپائر ہے اس کو بھی ہم لوگ استعمال ملا سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے بیگ آتے ہیں ویورز اگر بیگ نہ ہو تو ہم لوگ اس طرح اخبار بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز کتنے قیمتی قیمتی جو ہماری جیولری ہوتی ہے نمی کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتی ہے تو کیا کرنا ہے ویورز اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے اس کے اندر یہ جو پوڈر ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے بھر لینا ہے اور اس کے نیچے رکھ لینا ہے ایک تو ہماری جیولری پہ یہ پوڈر بلکل بھی نہیں لگے گا دوسرا ہماری جو ہے نا جیولری پہ نمی بغیرہ بلکل نہیں لگے گی تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے جتنے بھی کڑے ہیں جیولری ہے جو بھی ہے آپ لوگوں نے اس طریقے سے کر لینا ہے آپ لوگ کے ڈبے بھی خراب نہیں ہوں گے جیولری بھی خراب نہیں ہوں گی اور ہے نا بہت زبردست آئیڈیا آپ لوگ یہ کر کے دیکھئے گا آپ لوگ کو یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا لگے گا ویورز کیا ہے کہ یہ جو میں نے بیک کارٹ لی ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا ہے یہ ہمارے بہت ہی زیادہ کام آ سکتے ہیں تو ہم لوگ یہ سہرام سے کر سکتے ہیں باقی کی جیولری کو بھی میں اسی طریقے سے لے کے ڈبے میں رکھ لوں گی اور اسی طریقے سے میں نے جو پاودر ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے اپنے لیے تو وہ اس میں رکھ لوں گی تو ہمارے جیولری محفوظ رہیں گے یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے ٹاپس وغیرہ پہنتے ہیں ہمارے کانوں میں بہت شدید پہن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کان جو ہے نا یہ جو تھوڑی دیر کے لیے زیادہ پہنتے ہیں کہیں جاتے ہیں فنکشن وغیرہ پہ تو بہت زیادہ درد کرتا ہے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے پیچھے کنڈے پہ جو ہے نیل پولش لگا لینے ابھی پہنیں گے آپ لوگ کبھی بھی آپ لوگ کے پہن نہیں ہو گئے انشاءاللہ تو یہاں پہ بھی ویورز کیا ہے کہ یہ نیل پولش جو ہے نا یہ ایکسپائر ہو بھی جائے نا تو اس کو آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں پھینکنا ہے یہ ہمارے نیلز کے علاوہ جو ہے نا ہمارے اور بھی بہت سارے کام آتے ہیں میں تو خیر نیلز پہ نہیں لگاتی ہوں نماز کی وجہ سے لیکن مجھے شوق تھا پہلے پہلے تو میں نے لیے ہوئے تھے میرے پاس پڑھے ہوئے تھے یہاں پہ ویورز کبھی کبھی ہمیں ایسے کرتے ہیں جیولری ہماری میچ کی نہیں مل رہی ہوتی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی پرانی جیولری اپنے پاس رکھ لیا کر اس کو دیکھیں نیل پولش کا کلر دے دیا کریں اور آپ لوگ پہن کے دیکھئے گا آپ لوگ کو یہ بہت ہی اچھا زبردست آئیڈیا لگے گا پھر آپ لوگ اس کو جو نیل ریموور ہوتا ہے اس سے صاف بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ویورز دیکھیں میں آپ لوگ کو یہ بھی کر کے دکھاتے ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس انگوکھی ہے اس کو بھی میں نے اسیم یہی طریقے سے کلر دے دیا ہے اور اس کو بھی میں پہن کے دکھاتے ہوں کتنا زبردست اس کا کلر بھی آیا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹون لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ویورز کتنے اچھے سے آپ لوگ کسی بھی ڈریس کے ساتھ اس کو پہن کے کر سکتے ہیں بچوں کے کیچر وغیرہ ہو گئے اگر آپ لوگ کو فوراں لگانے اور کسی ڈریس کے ساتھ تو آپ لوگ اس طریقے سے نیل پولش کو ضائع نہ کریں ایکسپائر سمجھ کے مت پھینکے اور آپ لوگ اس سے کہیں فائدے لے سکتے ہیں نا زبردست آئیڈیا ہاں پہ ویورز کیا ہے کہ میں نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا لے لینا ہے ماؤت واش اور اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال لینا ہے کنڈیشنر اور اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ڈال لینا ہے شیمپو ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو میں ابھی کہاں استعمال کرتی ہوں بہت زبردست وہیں پیپر میں نے لیئے جو ابھی میں نے کارتے ہیں وہ بیگ والے اسی کے ساتھ ویورز اس طریقے سے ہمارے دیواروں پہ دیکھے ہاتھ لگتے ہیں بچوں کے یا ہمارے تو یہ بہت گندے ہو جاتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اس کو اوپر یہ لگا لینا ہے اور ابھی دیکھیں کمال کتنے اچھے سے زبردست سے ہمارے والز جو ہے نا سارے صاف ہو جاتے ہیں اور مہک بھی رہے ہوتے ہیں خوشگودار یا اس کے اوپر آپ لوگ اس طریقے سے کوئی بھی موپ لے کے لگا لیں اور ہے نا بہت زبردست آئیڈیا ویورز کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو یہ بٹن ہوتے ہیں نا ہم لوگ ہر روز استعمال کرتے ہیں خاص کر یہ گرمیوں میں تو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں یہ بہت گندے ہو جاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم لوگ نے بجڈی کو بالکل آف کر لینا ہے پیچھے سے لائنے بند کر لینا ہے جب بھی آپ لوگ اس کو ہاتھ لگائے بٹنوں وغیرہ کو گلاوز میں نے دیکھے پین لیے ہیں پھر بھی اپنا احتیاط کریں کبھی کبھی یہ بند پر بھی کرنٹ دے دیتے ہیں یہاں پہ جو نیلز ریموور ہوتا ہے نیلز ریموور ہوتا ہے نیلز ریموور ہوتا ہے نیلز وہیں میں نے لے لیا ہے اور اس پہ پانی بلکل بھی ہم نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ شوٹ بھی ہو سکتی ہیں دیوارے بھی اس سے شوٹ ہو سکتے ہیں تو ویورز دیکھیں ہم لوگوں نے نیلز ریموور سے بلکل سارے کلین کر لیا یہ بھی بہت زبددس آئیڈیا آپ لوگ کر کے دیکھیں گے آپ لوگوں کے سارے سوچ بٹن جو ہے نے بلکل صاف ستھرے نیل لگے ویورز کیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے گھروں میں اوئل آتے ہیں بیبی اوئل آتے ہیں وہ ہمارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا پھر ہم لوگ استعمال نہیں کرتے تو اس کو ہم لوگ کیسے استعمال لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے فرنیچر ہوتے ہیں اس کی شائنی بلکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں لگانا ورنہ دس پکڑے گا اور یہ اور مزید خراب ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا لگا لینا ہے ہمارے فرنیچر بلکل نیو کی طرح چمک جائیں گے تو یہ بھی میرا بہت زبردست سا آئیڈیا ہے آپ لوگ کر کے دیکھیں گے آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا لگے گی یہاں پہ دیکھیں دراز کے اوپر لگا لیں اس طریقے سے یا آپ لوگ تو یہ قبضے جو ہے یہ سخت ہو جاتے ہیں اور یہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہیں تو ہمیں بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اوئل لگانا ہے لیکن اوئل اس طریقے سے گرے گا یہ مشین کی جو ڈبیہ ملتی ہے اس سے ہم لوگوں نے اس پہ اندر ڈال لینا ہے پھر آپ لوگ دیکھیں تھوڑا سا اس کو اندر باہر کی طرف گمائیں گے آپ لوگوں کے جو یہ ہوتے کبضے یہ بلکل بھی آواز نہیں دیں گے ہاں پہ ویورز کیا ہے کہ آئی شیڈو جو ہے اس کا ڈبا جو ہے ریکزین کا بنہ ہوا ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے دیکھیں جو میرے پاس ایک سپائری پرفیون پڑے ہوتے ہیں یا بوڈی سپری پڑے ہوتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے لگا لینا ہے کتنے اچھے سے دیکھیں صاف ہو گئے ہیں شائنی بھی ہو گئے اور خوبصورت اور چمکدار اور ملائم بھی مطلبے کے لگ رہا ہے تو یہاں پہ ویورز ساری چیزوں کو میں نے اسی طریقے سے سپریس ہے یا پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ اسی کلینزر اور انہی کو استعمال کر کے اگر میں آپ لوگ کسی آئیڈیاز شیئر کروں گی تو ویورز اتنی لمبی ویڈیوز ہو جائے گی یہ بھی کافی لمبی ہو گئی تھی اور اس کو میں نے کتنا فاسٹ کیا ہوا یا آپ لوگ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ اس سب چیزوں کو ہم لوگ اسی پرفیوم سے دیکھیں کتنے اچھے سے کلین کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پار پروڈیکٹر سب کو ہم لوگ نے اس طریقے سے دیکھیں پر سے صاف کر لیتے ہیں شائنی چمکدار اور مہکتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں روم میں اگر ہمارے ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ پہ یا واش روم وغیرہ میں پڑے ہوں گے نا تو ہمارا واش روم اتنا مہکتا ہوا کھلا کھلا آپ لوگ کو لگے گیا اور ویورز کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ موپ لگاتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس ایسی لگا لیتے ہیں اس میں آپ لوگ یہیں جو ایکسپائری آپ لوگ کے پاس شیمپو پڑا ہوا ہونا یہ ڈال لیا کرے یا پھر آپ لوگوں نے کیا کہتا ہے پرفیوم ڈال لینا ہے پرفیوم کو میں کس طریقے سے استعمال کروں گی اس کے اوپر بوڈی سپری بھی لگا سکتے ہیں پرفیوم بھی ویورز یہ موپ ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ دیکھے سارا ڈال لیا ہے تو ویورز ایک تو ہمارا سارا گھر میں ہکتا رہے گا دوسرا ہمارے ٹائل وغیرہ بہت اچھے ساف ہو جائیں گے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ڈیر سری دعائیں سب دیکھنے والوں کے لئے پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ